مہاران شمیدان سبا چناؤں میں اب ایک نئے بیان پر ویواد شروع ہو گیا ہے ادھو تھاکڑی گھٹ کے نیتا اور شف سینا ادھو گھٹ کے سانسد اروند ساوند کے ایک ویوادت بیان کو لے کر ہنگاوہ مچا ہوا ہے دراصل اروند ساوند نے شف سینا نیتا شائنہ انسی کے لیے آپتی جنک شبدوں کا استعمال کر دیا اب شائنہ انسی اروند ساوند کے خلاف کے اس درج کرانے ناک پالا پولیس اسٹیشن پہنچی ہیں انہوں نے اروند ساوند کے بیان کے خلاف شکاہ درج کرائی ہے اس سے پہلے انڈیا ٹی وی سے ایکسکلوسیب باتشیت میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک آتم نربھر مہیلہ ہیں شائنہ انسی نے اروند ساوند کے بیان کو لے کر مہا وکاس اگاڑی کے بڑے نیتاؤں کی چپٹی پر بھی سوال اٹھائیں ہیں اروند ساوند کے بیوادد بیان پر شائنہ انسی کافی ناراض ہے سیدھو انہوں سے بات کرتے ہیں شائنہ جی سیکوینس آف انسیڈنٹ بتائیے کب کا گھٹنا کرام ہے اور کیا کھاؤں دیکھیں سروپرتم ہمارے پاس ایک مکھے منتری ہے اکنات شنڈے جی جنہوں نے مہیلاؤں کو اتنا سممان دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں لادکی بہن یوجنہ سے کتنے ششکت ہوئے ہیں ہمارے مہاراشتہ کی مہیلہ پردھان منتری ہے جنہوں نے لگاتار مہیلاؤں کو دیکھے اجولہ ہو جندھن ہو مدرہ بینکنگ ہو آواز یوجنہ انگینات سکیمز ہے آج دیش میں راشترپتی ہے جو دراؤپدی مرمو ایک ٹرائیبل مہیلہ ہے اور دوسرے طرف ہے یہ مہا وناش آگاڑی جو ایسے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں اور ارون ساونت مجھے بولتے ہیں کہ میں imported مال ہوں مال کا مطلب کیا ہے objectification ہے یا نہیں مال کا مطلب کیا ہے item ہے کی نہیں مال کا مطلب کیا ہے آپ مدرہ پہ اچھا کرنا چاہتے ہو آپ مال مجھے ایسے پیش کر رہے ہیں کی میرے modesty اور میرے dignity کو سوال پرشنچے نوٹتا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں ارون ساونت جی کو جب وہ 2014-2019 میں ہمیں لے کے جاتے تھے پرچار کے لیے ان کی جیت کے لیے تب ہم لڑکی بہن تھے اور آج آپ ایسے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں imported مال اور وہاں امین پٹل آپ کے بغل میں کھڑا ہے اور ہس رہا ہے وہاں کے ممبادیوی کے MLA میں بولنا چاہتی ہوں کہ میں ایک محیلہ ہوں لیکن میں مال نہیں ماں ممبادیوی ہمیں آشروات دیئے ہیں اور ماں ممبادیوی ہر ایک ممبادیوی کی محیلہ کے ساتھ رکشک کے روپ میں یہ بھکشک کے پرتی کھڑے ہیں تو بیس تاریخ کو آپ کو موتر جواب تو ملے گا لیکن آپ کے مہا وناش آگاڑی کے نترتو کی چپی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کا سٹینٹ کیا ہے اُدھر ٹھاکری جی نہیں بولتے ہیں سنجے راوت جی نہیں بولتے ہیں نانا پٹوڑے نہیں جی بولتے ہیں شرط پوار نہیں بولتے ہیں اور یہ چپی کے ساتھ ساتھ آپ ایسے وقتی کو اجاگر کرتے ہیں آپ کے نترتو کے لیے جنہوں نے کچھ کام بھی نہیں کیا چرچہ کیجئے کام کے اوپر نہ صرف مال کے اوپر جو آپ صرف کماتے ہیں موسیقی